اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بیبی باجی کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ولید کا والد اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے اور اسے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم نے اپنی امی کا بھرپور خیال رکھنا ہے جس پر کی یہ تمام تر باتیں سن کر ولید بہتی زیادہ پہلے تو حیران ہو رہا ہوتا ہے لیکن پھر اپنے والد کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں پھر خیر اسی طرح سے ادھر ولید کے والد کی اچانک سے طبیعت بہتی زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ اس دنیا میں نہیں رہتے خیر ان کے جانے کا گم سب گھر والوں کو بہتی زیادہ ہوتا ہے اور سب گھر والے ہی حد دکھی اور پریشان دکھائی دے رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ واصف بہتی زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور خود کو ہی قصوروار سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہ وہ نوکری کرنے کی بات کرتا اور نہ ہی یہ سارے مسائل پیدا ہوتے جس پر کہ اسے فرط سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آخر تمہاری ان سب چیزوں میں کیا غلطی ہے تم بلا وجہ اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہراؤ جس کے بعد پھر ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جمال کی والدہ کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا اس قدر آسان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ صبر سے کام لیتی ہے یہاں تک کہ ان ساری سیچویشن میں سمن کی امی بہت ہی زیادہ ساتھ دیتی ہے اور اسی کی ہی وجہ سے ببی باجی کافی حد تک ان تمام تر مشکل گھڑیوں کا بھی برپور سامنا کرتی ہے اور اسے یہ شک بھی ہو جاتا ہے کہ ازرا ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے اور ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ آخر حقیقت کیا ہے تو ایسا ہی ہوگا مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ازرا کی حقیقت سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گی تب جا کر ازرا کو اس کے کیے کہ خوب سزا ملے گی اور جمال بھی اچھی خاصی باتیں ازرا کو سنائے گا اور وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرے گا ازرا کو اس گھر میں اور اسی وقت اسے اس گھر سے نکال دے گا اس کے بعد پھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بیبی باجی بات کرے گی اپنے بیٹے ولید کے رشتے کے حوالے سے بھی سمن کی امی سے تو سمن کی امی کا جواب ہاں میں ہی ہوگا جس پر کہ پھر بیبی باجی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے خیر ادھر فرط اب یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا حصہ لے کر گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے کیونکہ وہ مزید اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی لیکن جب اسے اور ازرا کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ تمام تر جائدات تو اب بیبی باجی کے نام ہو چکی ہے انہیں بہت زیادہ برا لگتا ہے اور وہ اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہوتی اور اب اصل میں بیبی باجی کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہے کہ سب گھر والوں کو اکٹھا رکھنا ہے اور اس طرح سے بکھرنے نہیں دینا اور اب اسی طرح سے نصیر کا دن بہ دن بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر بیبی باجی بہت زیادہ فکر ماند ہوتی ہے اسما کے حوالے سے بھی سو فرنڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے بیبی باجی تمام تر چیزوں کو کس طرح سے سنبھالے گی دوستو آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گئے اور اسو میک شو ٹو سبسکرائب اللہ حافظ